شہباز سپیٹ اور جرنل آسم منیر دونوں ملکے دونوں الٹے لٹک جائیں آئیے میں افسے قرضے لے لے کے اس ملک کی حالت نہیں صدر سکتی سود کھانے والوں کو سود لینے والوں کو سود دینے والوں کو رب فرمارے فازنوب حرب من اللہ و رسول ہی سود لینے اور دینے والوں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے دو ٹوک کوئی لگی لفٹی نہیں رکھی دل کرے چھوڑ دینا دل کرے کھا لینا دو ٹوک اعلان فرمایا کہ یہ سود اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے جو ہم چہتر سال سے کر رہے ہیں ہمارے بے غیرت حکمران ہمارے بے غیرت جرنیل امریکہ کے بوٹ چاٹنے کے لیے آئی ایم ایف کی غلامی کرنے کے لیے اس کی سب شرطیں بھی مانتے ہیں سود بھی دیتے ہیں آئی ایم ایف کے سود میں ہم جکڑے ہوئے ہیں ہم نے تقریباً میں اندازہ کہہ رہا ہوں صحیح فگر اگر غلطی کروں تو ماف کر دیں کوئی چوہتر یا چھہتر ارب ڈالر ہم نے قرضہ دینا ہے سارے احساس سے بیچنے کا پروگرام بن گیا پی آئی اے بیچ دو سٹیل میل بیچ دو ریلوے بیچ دو بڑے بڑے ادارے بیچ دو تاکہ بیچ کے ہم جو مال کھا گیا ہے کرزہ لے کے اس کا سود ادا کر سکے صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں سب پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں واقفانِ آلہن کو بے خبر نہیں ہے لاہور میں رہنے والے ایک ایک بات سے واقف جو لے کے کھا جاتے ہیں ان کا قوم سود کو بھر قوم کو سود بھرنا پڑ رہا ہے یہ پیسہ اگر قوم پہ خرچ ہو جو ہم سود در سود کرزوں کا دے رہے ہیں ملک میں بجلی سستی ہو جائے ملک میں گیس سستہ ہو جائے ملک میں پٹرول سستہ ہو جائے ڈالر نیچے آ جائے لیکن ہم مقروض قوم ہیں ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے یہ کرو ہم کر گزرتے تو سنے جمعہ کا دن ہے میں وارننگ دے رہا ہوں شہباز سپیٹ اور جرنل آسم منیر دونوں مل کے دونوں الٹے لٹک جائیں آئیے میں افسے قرضے لے لے کہ اس ملک کی حالت نہیں صدر سکتی اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو اللہ رسول سے جنگ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا اگر کچھ جیت سکتا ہے تو مجھے بتا دیں کہ مولانا صاحب آپ کو غلطی لگی ہے ہمارے جرنیل بڑے تکڑے اور اللہ رسول سے ہم لڑ رہے سودی کرزے پہ کرزہ لیے جا رہے اور کرزہ لے کے پھر لٹیاں ڈالتے بنگڑے اوہ ہمیں کرزہ مل گیا ایک ارب ڈالر کرزہ مل گیا ایک دوسرے کو مبارک باتیں دیتے یہ وزیر خزانہ بڑا کامیاب آیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں کرزہ مل گیا اور وہ کرزہ ہماری فلاہ ہے یا ہماری ہلاکت ہے کامیابی ہے یا موت ہے ہمارا ایک ایک رومان رومان کرزوں میں جکڑا ہوا ہے اور آپ خدا نہ کرے خاکم بدہن میرے موں میں خاک کہ ایسی خبر نہ سننے کو ملے کل وہ کہیں بھائی تم تو سب بک چکے ہو اتنا کرزہ تم ادا نہیں کر سکتے اپنا ایٹمی پروگرام ہمارے حوالے کرو تو ہمارے حکمران کیا کریں گے ہمیں سبق دیں گے یار ہم نے کیا کرنا یہ بام بامنے رکھا ہوا ہے یہ دے دیں ہم تاکہ ہمیں کچھ اور کرزہ مل جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ہم نے قرآن کے نظام کی طرف آج تک ایک قدم بھی نہیں بڑھایا ایک لیڈر آیا تھا پاکستان میں حضرت مولانا شاہ حمد نورانی جس نے پورے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی پورے ملک میں نعرہ لگا سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ لیکن اس کا رستہ روک دیا گیا کچھ لوگوں کو یہاں نظام مصطفیٰ نہیں چاہیے انہیں امریکہ کی غلامی چاہیے انہیں بے غیرتی چاہیے انہیں بوٹ پالش چاہیے کہ وہ انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے رہے کچھ خیرات ملتی رہے اور ملک بکاری بمکے چلتا رہے کتنے دن چلے گا اپنے اپنے گریبان میں یہ سوچو کہ ملک کے ساتھ بھلا کر رہے ہو یا زیادتی کر رہے ہو ملک کو نفع دے رہے ہو یا نقصان دے رہے ہو ملک تو تمہیں مفت پلات بھی دے رہا ہے مفت پٹرول بھی دے رہا ہے مفت بجلی بھی دے رہا ہے مفت گیس بھی دے رہا ہے تمہیں ڈرائیور دیا تمہیں خان سامان دیا تمہیں چوکی دار دیا تمہیں گاڑیاں دیں اور پینشن بھی دے رہا ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو لاکھوں روپیہ پینشن دے رہا ہے تم نے ملک کو کیا دیا تم نے ملک کو غلام بنایا قرآن کے نظام کو ٹھکرایا قرآن کے نظام کو پسے پشت ڈال دیا